اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اکوال یوٹیوب چینل ناظرین میری آج کی ویڈیو کچھ صحافیوں کے نام ہے ان کے روئیوں کے سبب جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس میں کسی صحافی کا نام نہیں لوں گا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پیدا کردہ حالات جو کہ میرا اصل فوکس ہیں آپ کی توجہ ہٹ کر اشخاص کی طرف نہ چلی جائے ناظرین ایک مشہور صحافی جو کہ بظاہر میری نظر میں قابل عزت اور قابل اعترام ہیں انہوں نے وزیراعظم پاکستان کو دھنکی دی ہے کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو روکے کہ وہ ایک خاتون صحافی کی کردار کشی نہ کرے ورنہ میں عمران خان یعنی وہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ورنہ میں عمران خان کے سارے راز تشت ازبام کر دوں گا یہ صحاف فرماتے ہیں کوٹ یعنی کہ میں ان کے الفاظ جائے وہ آپ کو سنانے لگاؤں کوٹ خواتین صحافیوں کی کردار کشی اور بلیک میلنگ کا سلسلہ حکومت اور پی ٹی آئی نے عمران خان کے اماع پر جس طرح شروع کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور اس کی وجہ سے کسی بھی وقت کسی کا بھی بیمانہ سبر لبریز ہو سکتا ہے اور یہ سلسلہ عمران خان کے گھر تر دراز ہو سکتا ہے ناظرین تھوڑی سی مزید تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ درہا محترم صحافی کا لبو لہجہ دیکھیں آپ درہا غور فرمائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صاحب مذہب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں میری اس ویڈیو میں بنانے کی دو وجہات ہیں پہلی یہ کہ یہ ایک مذہب شخص ہیں اور ایک اچھے شخص کی طرف سے اس طرح کا کولم آنا سوچنے کی بات ہے اور دوسرا میرا جو کنسرن ہے وہ ہے اپنے معاشرے کے اندر اخلاقیات اور اقدار مرہومہ ہو چکی ہیں اور ہم ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی طور پر انحتاط پذیر ہے میں اس پہ اپنی ایک ویڈیو تقریباً نو دس ماہ پہلے بنا چکا ہوں آپ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں اس ویڈیو کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے میں سیول سرویس کے بارے میں اور جوڈیشری کے بارے میں پہلے ہی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں میری آج کی ویڈیو ہے ویلیوز اور ایتھکس کے بارے میں یعنی اقدار اور اخلاقیات یہ معاشرے کی دو ایسی خصوصیات ہیں جس معاشرے میں یہ دو خصوصیات ہوں گی وہ معاشرہ صحت مند اماندار اور خوبصورت معاشرہ رہنے کے قابل معاشرہ ہوگا اور جس معاشرے میں یہ خصوصیات نہ ہوں وہ معاشرہ بدبودار گندہ اور وہاں صرف لوگ جو ہیں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں بس ان کی گزر رہی ہوتی ہے وہ ایک خوبصورت طریقے سے زندگی جو ہے وہ گزار نہیں رہے ہوتے اور ہم کہاں کھڑے ہیں سچ کہوں گا کہ ہم ایک انتہائی انعتاد وزیر معاشرے کے افراد ہیں اقدار اور اخلاقیات خال خال ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر شعبہ میں ایک جذبی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی ویلیوز اور ایتھکس پر عمل کریں ناظرین اخلاق اور اقدار کردار سازی کے بنیادی ستون ہے دس شخص کا اعلیٰ کردار ہوتا ہے اسی سے اچھی باتوں کی اچھے کاموں کی امانداری کی انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے اب ذرا غور فرمائیں جب رب العالمین نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اہلِ عرب کے سامنے ایون نبوت دینے سے بھی پہلے سب سے پہلے کیا رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ان کے اعلیٰ اور صاف نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے جانتے تھے اور سمجھتے تھے اللہ کے اس عمل سے آپ کردار کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں اقدار اخلاقیات اعلیٰ روایات کی پستی نائنٹین سکسٹیز کے آخر میں شروع ہوئی اور اس میں سیاستدانوں کا بہت زیادہ کردار ہے اس وقت صحافت کا پیشہ پیشہ نہیں خدمت کا نام تھا اور ہمارے اس معاشرے میں صحافی مزز اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے معاشری طور پہ آپ ان کو کہیں کہ متوسط کا لیکن عزت و تقریم میں اعلیٰ مقام وقت کام ہے میں درہ لمبا جمپ لیتا ہوں جب الیکٹرونک میڈیا آیا سوشل میڈیا سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہمارے لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کی بھاگ دور سبھالی اور اس وقت جو اخباروں میں بھی کولم لکھنا شروع ہوئے وہ بھول گئے کہ اقدار اور اخلاقیات اور روایات نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جھوٹ کا کلچر پروان چڑھا زیادہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اوچھے اور نازیبہ حد کنڈے استعمال ہونے شروع ہو گئے اور شام ہوتے ہی منحوس ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ تار انکر میں سب نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تار کہہ رہا ہوں زیادہ تار انکر انتہائی پلینڈ طریقے سے جو مہمان بلاتے ہیں جن میں زیادہ تار سیاستدار ہوتے ہیں ان کو اکسانے اور لڑانے کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کرتے اور آپ پروگرامز دیکھیں جب یہ مہمان لڑڑے ہوتے ہیں تو انکر کے چیرے پہ خوشی کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ کامجابی کے تاثرات اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میری کامجابی ہے یہ ٹاک شوز ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان انکرز کے لیے اور آج کل کے زیادہ تار کولم لکھنے والوں کے لیے میں صحافی کا لفظ استعمال قطر نہیں کروں گا کیونکہ جب میں صحافی کا لفظ میرے ذہن میں آتا ہے تو نائنٹین سکسٹیز کے صحافی میرے ذہن میں آتے ہیں جن کی بہت قدر تھی جن کی بہت عزت تھی حضور آپ نے پورے معاشرے کو پرغندہ کر دیا ہے آپ کی کون سی اقدار اور اخلاقیات ہیں ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ ایک سابق گورنر سندھ کی فہش ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کوئی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کرتا اور پھر ایک محترمہ جو کہ انکر ہیں وہ فرماتی ہیں کہ یہ رضا بندی سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کتنے انکرز ہیں جنہوں نے اس بیان پہ احتجاج کیا جس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کو چند روز کے بعد جو ہے سارے مین سٹیم میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ قومی معاملات میں پیجنا قوم کو بھائشن دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کتنے چینلز نے کہا کہ ساری جتنی دیر تک تحقیقات نہیں ہو جاتی ہیں اور یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ فیک ہے اتنی دیر تک ہم آپ کو چینل پہ نہیں بلائیں گے آپ اپنے کردار پہ بھی ذرا غور فرمائیں ابھی چند روز پہلے ایک انکر نے کرکٹر شوائب دا اونلی وان ان پاکستان کی بات نہیں اونلی وان ان دا ورڈ جس نے سو میل کی رفتار سے گین پھیکا اور پاکستان کا نام روشن کیا اس کو لائیو اپنے پروگرام نے کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے اور ہمارے جو انکرز ہیں وہ انگریزی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ you can leave the show i am asking you on my air اس کا ترجمہ کہتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جاؤ ان کی ڈگریز چیک کرنی چاہیے کہ انگریزی کا یہ اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور پنجابی میں یہ ہے کہ دفعہ جاؤ اور اس انکر کو بہت سے بڑے بڑے جو صحافی ہیں اور اب انکرز بنے ہوئے ہیں وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین میں بالکل آگے جانے سے پہلے خلفیا بیان دینا چاہتا ہوں کہ میرا عمران خان یا پی ٹی ایس سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ہے میرا کنسرن ہے تو معاشرے میں کردار سازی سے ہے میں اس موزز کالم لکھنے والے جس صحافی کا میں نے پہلے آپ کو تھوڑا سا سنایا ہے میں اس کے خولوں کی چند لائنیں اور جو نہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی ای کے بانی جنرل سیکرٹی ڈاکٹر فاروق خان میرے بھائی تھے پہلے سبائی صدر عویس گنی اور ان کے جانشین نوابزادہ موصلہ نیخ خان بھی میرے دوست تھے ان کے کرکٹ کے ہم سفروں نے بھی ہمیں بہت کچھ بتایا اور ان کی سیاست کے ساتھیوں نے بھی میرا سینہ بہت سے رازوں اور معاملات سے بڑا پر آیا یہ لکھ رہے ہیں یہی صحافی اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ عمران خان کی گریلو معاملات میں جس قدر پہلے آن چودری دخیل تھے ادھن دوں حیصل جوید اور ان کے بھائی خورم جوید جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ آن چودری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آن چودری کو اسی دن کیوں اور کس کے جس دن وزیراعظم نے جس دن عمران خان نے بطور وزیراعظم حلف اٹھایا میں جہنگیر ترین کو فارق کرنے کی اصل کہانی سے بھی واقف ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ظلفی بخاری کس طرح آؤٹ ہوئے اور اب کس طرح ان ہوئے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چیر میں نیب کی ویڈیو وزیراعظم سے نے کیسے ٹی وی پر چلوائی لیکن ہم اپنی اقدار کے اسیر ہیں ناظرین یہ جو ایک سینٹنس ہے نا کہ ہم اپنی اقدار کے اسیر ہیں اصل میں اسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں ویڈیو بناوں محترم آپ اس سے اور زیادہ کیا لکھ سکتے تھے لکھیں پھر زیادہ سے زیادہ آپ وہ لینگویج استعمال کر سکتے ہیں جو کہ عمران خان کی ایک ساوک اہلیہ نے اپنی کتاب میں استعمال کی ہے تو پھر اس کے بعد آپ صحافیوں والی عزت دیمان نہ کیجئے جا زیادہ تر ٹاک شوز معاشرے کی اقدار اور اخلاقیات کا جنادہ نکال اور آپ لوگوں نے جیبیں بھریں میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی اس کو بلکل کنڈیم کرتا ہوں کیا آپ نے آپ نے اس کولم میں وزیراعظم پاکستان کی کردار کشی میں کوئی قصر چھوڑی ہے اور ساتھ یہ بھی دمکی دی ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ گھنٹ جو اچھالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا پوزیشن میں ہوں آپ کسی اخلاق کیا یا روایات کے اثیر نہیں آپ اٹھاتے ہوئے جو چاہتے ہیں آپ وہ لکھتے اور کرتے ہیں ابھی چند ماہ پہلے آپ ہی کے ایک کولیگ نے فوج کے سربراہ کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور فوج کے جرنیلوں کی گھر کی باتیں جو ہیں وہ مشتہر کرنے کی دھمکیاں دیں اور یہ چند لوگوں کا اعتجار رہا تھا اور اسی میں ایک بلکل پستہ قد انکر جو خاتون وہ اچھل اچھل کر فوج کے خلاف حتک امیز الفاظ استعمال کر رہی تھی اگر آپ واقعی روایات کے سیر ہیں اور پاکستان سے سنسیر ہیں تو آپ نے ٹاک شوز اور اخواری کالموں کا قبلہ درست کر لے یہ قوم کی بہت زیادہ خدمت ہوگی ناظرین خالد اکوال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں